اپنا ملک اپنا آئین موجود ہیں دو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کی معروف فقیل محترمہ ساندھیا بجاج صاحبہ اور ہمارے دوسرے خاص مہمان ہیں لو فیکلٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پروفیسر محمد اسد ملک صاحب آپ دونوں کا ہماری آج کی اس پیشکش میں بہت بہت استقبال ہے ساندھیا جی جب چائل میریج کی بات ہوتی ہے قانون بھی ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہیں اگر یہ واقعہ رونما ہو جائے کہیں اگر یہ معاملہ سامنے آ جائے کون سب سے پہلے اس کی ریپورٹ کرے گا کہا جائے گا کس طریقے سے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے سب سے پہلے تو جو سراؤنڈنگ ہے ان کے گاؤں کے لوگ ہے اس پاس ہے یا جنہیں پتہ چلتا ہے فرسٹ آف آل وہ انفارم کرتے ہیں لیکن مین کام پولیس کا ہوتا ہے پولیس پروٹیکشن آفیسر کا وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے کو پتہ چلے کہ آپ چائل میریج کر رہے ہیں وہاں تک موقع تک پہنچتے ہیں دھیان رکھتے ہیں کہ کون سامان آ رہا ہے وہ سچ میں شادی ہو رہی ہے کہ نہیں ایسے تو نہیں کہ یوں ہی جا کے چھپا مار دو گے اور ان کے یہاں پر ہے بھی ک کچھ نہیں تو من ایک ڈاؤں میں بھی ایک ریسپیکٹ اور اس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے پولیس ہی اس کی کاروائی کی پورا پلین بناتی ہے اور جو ان کا پنڈت ہے یا مولوی ہے جو بھی وہاں پہ شادی کرائی جا رہی ہے سب سے پہلے انہی سے بات کی جاتی ہے پھر اس کے بعد میں پیرنس سے کی جاتی ہے اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ قانون ہے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے بہت اچھی بات کہی آپ نے اصد ملک سر مثال کے طور پر اگری کہیں واقعہ ہو گیا شادی ہو گئی تب اور کیا کیا جائے گا جس طرح سے ایکشن لیا جاتا ہے اس قانون کے تھے دیکھیں جیسا میں ہم جانتے ہیں کہ اگر شادی ہوئی ہے تو اس کے لیے دوہدار چھے کے قانون میں تین سیکشنز ہیں تین دھارہیں جسے ہم کہتے ہیں دھارہ نو جس نے وہ شادی کی ہے وہ اسے سزا ہے دوسرا جس نے کہ اسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ دھارہ دس میں اور تیسرا جس نے اسے پریونٹ نہ کرنے میں ناکامیاں گوا اس کے طور پر سزا ہے ساتھی ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر سیکشن تھری ہے اس کا جس میں کہ اگر پہلے دیا گیا انفرمیشن اور اسے ایک نوٹس دیا گیا ہے پروہیوٹ کرنے کے لیے روکنے کے لیے شادی اس کے باوجود بھی اگر وہ کرتے ہیں تو وہ میریج وائیڈ ہو جاتی ہے جنرلی تو وائیڈے بھی لوتی ہے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کے بعد ابھی اگر ہم پریزنٹ ایکٹ پا آتے ہیں جو دوہدار اکیس کا ہے اس میں تین خاص تبدیلیاں ہیں تین باتیں جو خاص ہیں نمبر ایک اکیس سال کی عمر ہوگی دونوں کے لیے دونوں کے لیے جی نمبر دو میریج کو وائیڈ کیا جائے کیونکہ وائیڈے بھی لکھاتا نمبر تین پارٹی اگر چاہے تو پہلے دو سال کے اندر وہ میریج کو وائیڈ کروا سکتے تھے اب وہ ایج بڑھا کے پانچ سال کر دی گئی ہے دونوں کے لیے نہیں مطلب پانچ سال کون سے شادی کے بعد کیے پانچ سال میں چلے نہیں اٹھارہ سے پانچ گاؤن کر رہے ہیں وہ مطلب تئیس سال کی عمر تک جی وہ اسے چیلنج کرتی ہے لڑکی یا جو بھی پارٹی اگر وہ چائلڈ ہے اس دن تاکہ وہ اسے وائیڈ کروا دیا جائے تو یہ تین تبدیلیاں تو یہاں پر اسٹیج وائیڈ اسٹیج ہے ایک تو پہلے اسٹیج پہ اسے روک کرنے کی کوششت ہونی چاہیے اگر وہ میریج ہو چکی ہے تو پھر اس سے سزا کا پرویجن ہے لیکن ساتھی جیسا کہ میڈم نے کہا کہ سزا میں ایک لاکھ روپے کا جرمانہ وہ کہاں سے دے پائے گا جی وہ جیسے کہ اس کے پاس تو کھانے کو نہیں تھا اس لیے اس نے سے شادی کر دی تو وہ منور رانہ کا ایک شیر تھا کہ ایک نیوالے کے لیے جیسے ہم نے مار ڈالا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھونکا نکلا تو وہ تو پہلے ہی سفرر تھا تو اس لیے اس قانون میں جو سزا کا پرویجن ہے وہ پرویجن تو ہے اس لیے تاکہ اس کا ڈیٹرینٹ ایفیکٹ ہو جی اور ایک پہلا اس کا پہلا پرویجن یہ کہتا ہے اسے ہونے سے پہلے ہی ہماری کوشش ہو کہ ہم اسے روک دیں پہلی کوشش یہی ہونے اچھا یہ ایک اور چیز یہاں پر اس کی ضرورت کیوں زیادہ ہے جیسے کہ میڈم نے کہا آپ نے بھی ذکر کیا کہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف اگر بخص سے پہلے کر دی جاتی ہے جی تو ایک رائٹ تو چوائیس جو ہمارے کانسٹویشن میں جو سپریم کورٹ آف ہنڈیا نے آرٹیکل ٹوئنٹی ون میں شفن جہاں ورسس کی ایشوکن جو ہادیہ کا بڑا مشہور ججمنٹ تھا تو رائٹ ٹو چوائیس ہے وہ اپنی چوائیس بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کے فرنمنٹل رائٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں جس کی شادی ہو گئی ہے کم مور میں تو وہ ایک بسی مریلوی کا شیر تھا کہ کیا غم ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسو کی طرح آنکھ تک آبی نہیں سکتا بہت خوب یعنی جو ایک چوائیس کا ایک ادھیکار جی بلا ہوا ہے وہ بھی ہم اس کا کہیں نہ کہیں ہنن کر دیتے ہیں اور بغیر اس کی مرضی کے شادی کر دیتے ہیں ساندھیا جی اگر اس طرح کے یہ شادی کے واقعات ہو جاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس کے اندر جرمانہ بھی وہ نہیں دے سکتا ہنجی ایسی سیچویشن میں جہاں شادی کے دو سال کے بعد سر نے کہا پاس سال کے بعد تک وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں ہنجی اور شادی وہ ختم کر دی گئی جی اب اس لڑکی کے لیے کیا اس قانون میں کوئی کمپنسیشن کسی طریقے کا کچھ پرافدان ہے ہاں دیکھیں شادی جو ہے نا وہ اگر ختم ہو گئی ہے تو بہت سے کمپنسیشن ہیں بہت سے چیزیں ہیں ایسی پر میں اس پہ پھر بھی ایک شیر پہلے سناؤں گی کیونکہ میرا بھی مائنڈ جو ہے ان کی شائری سنکے یہی ہو گیا ہے کہ آج سمسیاں اتنی ہیں کہ کمپنسیشن بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ میں باسی گم نہیں کھاتی نزاکت اتنی رکھتی ہوں میری قسمت میں ہر دن نیا گم آہی جاتا ہے ہمارے یہاں ہر روج نہیں سمسیاں جب اتنی سمسیاں ہیں تو اس میں آپ کی شادی نل ان وائد ہو رہی ہے یا شادی صحیح نہیں ہوئی ہے اس میں پیرنس کو کوٹ جانا پھر دوسرے پکش کو لڑنا یہ سب چیزیں جو ہیں کہ یہ بڑے مائنے نہیں رکھتی ہیں اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں یہ اب شادی ہو چکی ہے پیرنس کی بھی یہ وہ اچھا اور شکشہ رہتی ہے جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے نا وہی نبانہ تم کو اس کے گھر میں ہی تم کو رہنا ہے چاہے وہ بچی تنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کیونکہ اتنے ساری ابھی تو میں جو دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ٹائم میں بچے کم سے کم دس بارہ پندرہ نہیں ہوں تو میں نے پریوار ہی نہیں مانا جاتا تھا آج کے ٹائم میں تو ایک دو بچے ہیں اب تو ایڈوکیشن ہے لیکن پہلے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ بڑی پرانی پرتھا سے چل رہی ہیں شادیاں جو ہیں وہ جی میریز کرنی ہے معنی ابھی بچی پیدا ہوتی ہے دہیج کٹھا کرتے ہیں جی بہت اسی بات کہی لیکن آپ نے جتے کہا کہ بہت سارے غم ہیں انہی غم کو دور کرنے کے لیے اور انہی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی ایک کوشش رہی ہے کہ ہم مہلاؤں کو سوشلی بھی ایکنومیکلی بھی کہیں نہ کہیں برابری کا درجہ دیتے ہوئے ملک کی ترقی میں جو ان کا رول ہے اس کو ہم پورا نبھا سکیں وہاں تک لاسکیں اثر سر باقی میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کمپنسیشن کے لیے ہم کیا کریں گے وہ وہ لڑکی جس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی گئی چاہے وہ سولہ سال کی عمر میں یا اس سے پہلے کر دی گئی اب وہ شادی اگر ختم ہو جاتی ہے اس کی پڑھائی اور سب کچھ ہے اور دوسری طرف اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو وہ کہاں سے مینٹیننس کا ایک پرویجن ہے کہ جو ایکٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر اس طرح کی لڑکی جس کی شادی بعد میں وائیڈ ہو جاتی ہے تو اس سے مینٹین کر رہی گا مینٹیننس دیا جائے گا وہ کون دے گا مینٹیننس تو وہی دے گا جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ جیسے کمپنسیشن کا جہاں تک سوال ہے تو پھر کمپنسیشن الگ چیز ہے اور مینٹیننس الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہے تو اس میں جو پرویجن ہے وہ مینٹیننس کا بھی جیسے کہ ایک چیز جو لیوین ریلیشنشپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ہندوستان میں کوٹ نے لیوین ریلیشنشپ کو علاو کر دیا اور یہ کہہ دیا جو کنسنٹ کیے جی 18 سال اس میں لیوین میں رہ سکتے ہیں تو اب لیوین میں رہنے کے وہ شادی ہے کے نہیں اگر مان لیجیے کوئی رہنے کے بعد چھوڑ دیا اسے اب وہ لڑکی کیا کرے گی اور کہاں جائے گی تو کوٹ نے ایک مدن مہم کا کیس تھا 2010 کا جس میں کہا کہ if the parties are living together continuously تو it should be termed as a marriage اور اگر وہ اس میں کرتا ہے تو under section 125 جو CRPC کا ہے اس میں مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے تو وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی مینٹیننس اس لڑکی کو دیا جائے گا کیونکہ اس کا کوئی خطہ اس میں ہے نہیں اور بیسے compensation تو کوئی ایسا provision اس میں نہیں ہے کیونکہ compensation تو بڑا سرکار کو دینا پڑ جاتا ہے تو یعنی ابھی مینٹیننس کا پرویجن ہے اور دوسری چیزے کے ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم لیوین کی بات کرتے ہیں تو 18 کے اندر concern بان لیا جاتا ہے اور اگر شادی کی بات کرتے ہیں تو اب ہم 21 سال پر جا رہے ہیں تو کیا کہیں یہ لگتا نہیں ہے آپ کو کہ کچھ نہ کچھ اس میں یہ تضاد ہے یا contradict ہے کہ ایک طرف 18 میں اس کو مرضی کی جو اس کا right ہے وہ مل رہا ہے اور دوسری طرف ایک liability بن رہی ہے اس کی کہ نہیں شادی کس میں ہی کرنی ہے دیکھیں اس میں ایک چلی ابھی جو دوہزار اکیس کا قانون جیسے ہم نے کہا کہ تمام جو قانون تھے ان کے ساتھ میں بھی بدلا ہو ہے ایک میٹر پہنچا پنجاب اور حریان آہی کوٹ میں دوہزار بیس کا ججمنٹ تھا تریہا کر کے جس میں یہ کوٹ کے سامنے میٹر کیونکہ جو خواب پنچائت وغیرہ ہیں ان کا بھی اپنا ایک issue رہتا ہے تو جو لڑکا اور لڑکی جو شادی کر رہے تھے ان کی عمر شادی کے لیے پوری نہیں تھی تو وہ live in میں رہنے لگے اب جب کوٹ میں میٹر گیا تو کوٹ نے یہ کہہ دیا کہ merely the couple is not marriageable age they can't be allowed live together بطلب live in relationship میں وہ رہ سکتے ہیں جی لیکن دوسرا کیس جو کہ دی آرام کا تھا جس میں لڑکی اور لڑکی کی شادی کی عمر کم تھی لڑکی کی برابر وہ protection مانگنے جاتے ہیں کوٹ میں یہ کہہ کے کہ ہم live in میں رہ رہے تھے لیکن اس میں کوٹ نے کہا نہیں کہ آپ live in میں رہ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کی عمر اب بھی نہیں ہے اور آپ شادی کر لیں گے تو آپ کبھی protection کے لیے entitled نہیں ہوں گے تو ابھی اس پہ آگے آنے والے وقت میں جب یہ قانون آ جائے گا تب جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جو دوہزار تیرہ کا نیشنل پالیسی تھا اس سے پہلے دوہزار چار سے بھی چل رہا تھا تو جنرلی اگر آپ دیکھیں جو چائلڈ کی ایج کو لے کر رہا وہ mostly 18 مانا گیا جی کیا special marriage act کے اندر بھی یہی پانا گیا ہاں وہاں بھی یہی ہے ہندو marriage act میں بھی یہ christian marriage act میں بھی یہی ہے اس لیے دوہزار اکیس میں وقاعدہ سارے قانون کو amendment کہہ جارہا ہے ساتھ میں اب سب جگہ اکیس سالٹرم آ جائے گا بہت خوب جہاں جہاں پر 18 سال تھا میڈم کیا صرف اس کے اندر نئے قانون کے اندر کیا صرف 21 سال عمر ہی بڑھائی گئی ہے 18 سے 21 کی گئی ہے یا کچھ اور بھی اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہے ہر پہلو پہ دھیان دیا جائے گا جیسا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہر دھرم کی الگ الگ ہیں جی personal act ایسا ہے دوسرا law ایسا ہے اور فیکٹ تو یہ جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے یہ live in relationship پہ آپ بات کر رہے تھے اس میں ہر کوئی اپنی اپنی نظر سے اس کو دیکھ کے کوٹ میں جاتا ہے کہ جیسے maintenance مانگنے کے لیے لڑکی جاتی ہے اس سے پہلے وہ شادی کو ہی کہتی کہ میری marriage اس کو allow کریے اور نہیں تو میں نے بہت سے case ایسے دیکھیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ لڑکی live in relationship میں رہ رہی ہے اور بعد میں وہ شوشن کا اس پہ ف آئی آر کراتی ہے لڑکے پہ لڑکے کو مجبوری میں اس سے شادی کرنی ہوتی ہے جبکہ کوٹی سے مانتی نہیں ہے کوٹی یہ کہتی ہے بھئی یہ تھوڑی جب تم فس رہے ہو تو تب آپ شادی آپ بتا رہے ہیں کہ اب ہم marriage کر رہے ہیں تو ہم تو ریپ case ڈالیں گے آپ لوگوں پہ بہت مشکل ہے آپ کا بچنا لیکن بیچ میں compromise کرانے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے پورے پریوار جسے انہوں نے خواب پنچائت بولی اپنی پنچائتیں خواب پنچائتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ لوگ سکوشل جتنی آتی ہے جس طریقے کی پرابلمز ان پر بڑا اچھا کام کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ان کی روک رہتی ہے لیکن ان کا کچھ image اور طریقے کی بنا دی کہ ایسا ان میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ شادی کو کوئی انکار کرتے ہیں لیکن میں آپ کو تو یہ cases کی بات بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے ہمارے سماج میں case ہوتا ہے اپنے اینگل تو ہی دیکھا جاتا ہے یہ جو 21 کا قانون آ رہا ہے اس کے سارے اینگل کر کے ختم ایک اینگل رکھیں گے straight چلیے سیدھا چلیے اور سیدھا شادی اسی طریقے ہی کری اور وہ شادی فور ایور ہے وہ registered بھی ہے وہ بڑیا بھی ہے اور طریقے کی بھی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں جی ہم لیوین میں تھے کبھی نہیں میں نے بہت سی بچیوں کو دیکھا جن کے ساتھ یہ انہی آئی ہوا پانچ پانچ دس دس سال لیوین رہ کے لڑکے نے شادی نہیں کیا یا لڑکی مکر گئی تو لڑکے آپ کا کیا پیغام ہے اس وقت ویورز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا آپ آپ گواہ ہیں اس بات کی کہ لیوین میں رہنے کے بعد وجود بھی شادی نہیں ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے میرا پیغام یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ ان چیزوں میں جائیے نہیں کہ لیوین میں رہیے آپ جو ہمارے کسٹم ہے جو ہمارا کلچر ہے اس حساب سے پراپر میریج کریے اور اگر آپ لیوین میں رہ رہے ہیں تو یہ جو تورچر ہوا ہے اس کو میں سرکار سے بھی کہنا چاہوں گی کہ ایسا بھی ایک قانون بنایا جائے کہ یہ جو بچیوں سے جب تورچر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں وہ سیکنڈ میریج تو کرنے پڑتی کیونکہ سماج کر دیتا ہے ان کی شادی اور ماباپ بھی کر دیتے ہیں پر وہ اس حساب سے زندگی جی نہیں پاتی ہیں تو انہی بیٹیوں کو ہی میں سندیش دینا چاہوں گی کہ آپ اس سے بلکل دور رہیے اور اگر ایسی بات ہوتی ہے پلیز اپنے من پہ مت لگائیے اپنے دل پہ مت لکھئے زندگی بہت لمبی ہے اس کو نئے سیرے سے اچھی طرح سے شروع کریں بہت اچھی بات آپ نے کہی زندگی نئے سیرے سے شروع کیجئے اور آپ کی باتچیت میں دونوں کی باتچیت میں جو مینٹیننس کی بات ہوئی وہ ضرور ہم نے سنی ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوگی اسر سر مینٹیننس کی جو بات ہوئی کیا صرف وہ لڑکی کے لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاموبر میں جہاں بچے کی شادی کر دی جاتی ہے وہاں لڑکے کو بھی پتا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو مینٹیننس صرف لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے نہیں کیا ہم جب جنڈر کی بات کرتے ہیں کتنا نیوٹرل ہے پھر یہ کانو نہیں دیکھیں جہاں تک مینٹیننس کا بیسیکلی اب یہاں پر دو چیز آتی ہیں ایک تو اگر ہم سی آر پی سی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا جو مینٹیننس ایکٹ ہے انیس سو چھپن کا ایک قانون ہے ہندوز کے لیے جی وہ اور اس میں اسلام میں نان نفقہ جو کہلاتا ہے جی بہت وہ بھی ایک ہی چیز ہے تو مینٹیننس کی ذمہ داری ان جنرل تو پیرنٹس کی ہے اگر جو آپ بچے کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ماباپ کی ذمہ داری ہے وہ بچے کو مینٹین کریں گے اس کی ایڈوکیشن دیں گے اور اسی لیے ہماری ایک فنڈامینٹل ڈیوٹی جو گیارہ نمبر پہ جوڑی گئی دوہزار دو میں جس کی یہ ذمہ داری اس میں پیرنٹس جنرلی تو سٹیزن کے لیے ہیں لیکن وہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جس میں کہا گیا کہ پیرنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے بچے کو وہ ایڈوکیشن جائے چھوست آزہ سال تو وہاں پر جو مینٹیننس کی ذمہ داری ہے وہ ماں اور تو جیسے مان لیجئے کوئی بچے یا بچہ جو بھی پڑھ رہا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے میرے ہی ساتھ کے تمام لوگ جب میں ملتا ہوں پتا چلا ان کی شادی تو ہیلٹ میں ہی ہو گئی تھی اور وہ آج کی تاریخ میں اسے جب احساس کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے شاید اچھا بھی نہیں رہا کیونکہ وہ وقت تا گزر گیا لیکن اب آج کی تاریخ میں ہم ایویر ہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم آج جس میں ابھی کل کل ایک ججمنٹ آئی ہے مدراز ہائی کوٹ کی جس میں کوٹ نے کہا ہے رائٹ ٹو میری فنڈامینٹل رائٹ تو رائٹ ٹو میری فنڈامینٹل رائٹ اور برچول میریج پہلی بار ہندوستان میں علا ہوئی کوٹ نے کہا کہ کیا پریشانی ہے جب برچول میریج ہوئی تو میریج آپ کا رائٹ ہے لیکن ایڈوکیشن بھی آپ کا رائٹ ہے تو اب جب آپ پڑھائی کی طرف جائیں گے تو زہر سی بات ہے آپ اچھا کیریئر ہوگا اچھی سوچ ہوگی اچھی طرح سے آپ دیش سماج کے لیے دیش کے لیے سرب کر پائیں گے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کچھ کر پائیں گے اور آپ کو اگر جیسا بھی میڈم کہہ رہی تھی کہ ان سب چیزوں سے آگے بڑھنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں گھٹاؤں سے نکلو گھٹاؤں میں نہ کر دیکھو جی زندگی کیا ہے کتاب کتابوں کو ہٹا کر دیکھو تو اب زندگی جو پورا سماج ہے جو ایک معاشرہ ہے اس میں سب ہی کیا ذمہ داری ہے ماباپ کی بھی دوستوں کی بھی رشتے داروں کی بھی کیونکہ سرکار نے قانون بنا دیا جی اب سرکار کا قانون بنانے کا مطلب یہ نہیں ہم سارا بلیم انہی پہ کر دیں جی بہت کیونکہ ذمہ داری تو سماج کی بھی اتنی ہے بہت سماج کی بھی اتنی ہے قانون کس کے لیے بنا سماج کی بنا اب اگر اس کے ماننے قانون کو اسے مانیں گے نہیں تو گھر گھر جا کے کوئی پولیس والا کھڑا نہیں کہہ جا سکتا تو ان سب کو جب ہمیں آگے آنا ہوگا ان بچوں کی ان نسلوں کے بارے میں ہم سوچیں گے کیونکہ اس وقت انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری مطلب اس سے بہتر اپورچونیٹی نہیں آئی لیکن کئی بار یہ دیکھا گیا چائلڈ میریج ہوئی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی لڑکی گھر آئی اس نے کامپیٹیشن دیا اور وہ کتنی بار آئی ایس آئی پی ایس اور پی سی ایس آفیسر اچھ اچھی پوزیشن میں بھی گئی اور اسی بجے سے تمام ہم ایسے اگزامپل دیکھتے ہیں تو ان سب کو دور کرنے کے لیے کیونکہ اکیس سال میں ایک اور فائدہ ہے اٹھارہ سال کی عمر میں بچہ انٹر کر کے واپس آتا ہے ٹوئنٹی ون میں بچہ گریجویٹ کر چکا ہوتا ہے لیویل آف میچورٹی اس کا بڑھ چکا ہے اب وہ ہائر ایڈیوکیشن کی طرف کو زیادہ اپنے اس کی ترجیح ہوگی اور اب وہ کنفرنٹ کرنے کی پوزیشن میں اپنے ماباپ سے ہوگا گورنمنٹ کی تمام ایسی اسکولرشپ ہیں جو پرموٹ کرتی ہیں بچوں کو ہائر سٹڈی کے لیے وہ اسی لیے ہیں اسکولرشپ کے بچے کے اگر ماباپ اسے اپنی بات مان مانا چاہتے اور وہ نہ مان کے قانون کو مانتا ہے اور دیش کے سمیدھان کو مانتا ہے تو اس کے لیے بہت سے اسکولرشپ ہے اور بچہ اپنی ہائر سٹڈیز میں جائے گا کیوں اب اس کے پاس ایک لیبل پہ ہے ٹویلت کے بعد اسے ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کیا کرے ابھی کیا کرے گا لیکن آپ نے بچوں کی بات کی سب سے زیادہ انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے آپ پروفیسر ہیں ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سماج یا سماج کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی جل سے جل شادی کر دی جائے اس کو جتنی جلدی اس کے سسرال بھیج دیا جائے اتنا اچھا ہے جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے بچوں سے وہ جو یونیورسٹی میں آپ کسے ملتے ہیں اس میں گلز بھی ہوتی ہیں بائز بھی ہوتی ہیں آج یوت کا کیا نظریہ آپ کے سامنے ہے کیا وہ واقعی اس ایج کے اندر شادی کرنے کو راضی ہوتے نہیں بلکل نہیں تیکھیں میں تو لوگ کا ٹیچر ہوں اور لوگ کے بچے انکمپریزنٹو ادھر زیادہ ایویر ہوتے اور وہ بچے آج کل خاص طور سے جب فائیویر لوگ آیا ہے تو بچوں کا جو انٹریکشن ہے وہ لوگ کی طرف کو پہلے کے مقابلے زیادہ بڑھائے اور پہلے تھری ایر میں تو زیادہ تر وہ لوگ آتے تھے جب میں نے بنارس میں اپنا کیریئر شروع کیا تو میں نے سیونٹی ایٹ اور ایٹی ایرز تک کے سٹوڈنٹ کو پڑھایا ہوا ہے لیکن اب جب ہم یہاں آئے دلی اور فائیویر لوگ ہے تو اب جو عمر ہے بچوں کی وہ بیسیکلی اٹھارہ سال سے اکیس سال کے بیچ کہ ہی ہوتے ہیں یہ عمر آپ مان کر کے چلتے ہیں یہ زندگی کے لئے بہت اہم عمر ہے اب ہمارا فائیویر کے پروگرام میں جب بچہ آتا ہے تو جب وہ انٹرنشپ کرتا ہے میڈم کے پاس تمام بچے آتے ہوں گے اس کے بعد انٹرنشپ میں جو کیس ہے جیسٹوڈے کے وہ زندگی کے دیکھتا ہے اسے دیکھ کے اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں اور پھر وہ اور وہ سیکھتا ہے ان سے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ لائف میں تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں اور تب جاگر کے وہ اپنا کچھ فیصلہ لینے کے قابل بنتے ہیں بہت خوب آپ نے مات کہی میڈم آپ کا بھی پروگرام کے آخر میں میں ریاکشن چاہوں گا سماج کے لئے اور دیش کے ڈیولپمنٹ کے لئے حکومت کی کوشش جو ہے کہ یہ عمر جو ہے اب اس کو اکیس کیا جائے اور بہت سارے اور بھی جو اس میں چیزیں ان کو بھی شامل کیا جائے تعلیم کو جو ہے ہم وہاں تک لے کر جا سکیں جہاں تک ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں ہماری تعلیم حاصل کر سکیں سماج کے لئے دیش کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے اب یہ جو قانون ہے جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ بھی لڑکے کی بھی عمر چھوٹی ہوتی ہے وہ کیسے مینٹیننس دے گا اور یہ کہنے کی پیرنس کا فرض ہے کہ وہ دیں گے میرے جتنے کیسز دیکھیں ہنڈر پرسنٹ میں سب اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں پیرنس اور وہ یہ کہتے ہیں ماتا پیتا کہ ہم نے تو لڑکے کو بے دخل کر دیا اس کی کوئی جازاد نہیں اس کا کچھ لینا دینا نہیں بانے آپ اتنی عمر میں بھی ان کی جمعواری لے کے راضی نہیں ہیں جبکہ شادی کرنے کے لیے ماں باپ سب سے پہلے اتاولے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی کرو لیکن جب جمعواری نہیں ہوتی بھولے ہم نے تو کب سے اس کو بے دخل کر دیا باہر باہر کی حصصے میں جہاں آپ ذمہداری نہیں لے سکتے وہاں آپ اپنے بچے کو ذمہدار بنانے کے لیے بلکل باہر جائیے اپنا گھر کرائے پہ لیجئے ہمارے گھر سے ہی واسطہ گئے بچائے لڑکے کو ایسے ہی گھر سے نکال دیتے ہیں دخل کر دیتے ہیں بتائیے اسی لئے میں کہوں گی یہ کانون بڑا ایمپورٹنٹ ہے جو آ رہا ہے یہ ان سب کھامیوں کو دور کرے گا آپ یہ نہیں آپ پلہ جھاڑ سکتے جی میرے تو بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور لڑکی کو لڑکیاں کچھ کماتا نہیں ہے لڑکا ثابت کرتا ہے میں تو کچھ نہیں کماتا ہوں میری وائپ دے وہ بہت کماتی ہے اس پر بہت پیسہ ہے اس سے مجھے لے دو لیکن اس طریقے اس کے جو آرگیومنٹس ہیں جب کوٹ میں جاتے ہیں تو کوٹ نے ہمیشہ اس کے تعلق سے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں بہت سارے اہم اس طریقے کے فیصلے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں دلیلے ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ہاں ہمیں سب سے پہلے اس قانون کو سمجھنا ہے اس کے تحت اپنے بچوں کی مستقبل کو اور ملک کے مستقبل کو سامنے رکھ کر فیصلے لینا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دونوں خاص مہمانوں کا کہ آپ نے آج کے اس پرگرام میں اپنے تجربے سے جو روشنی ڈالی اور اپنے خیالات مشترک کیے اس سے ضرور ہمارے ناظرین نے کچھ نہ کچھ پایدہ ضرور حاصل کیا ہوگا آپ بھی اس پرگرام کے تعلق سے اپنے رائے مشورے ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں آج کی اس پیشکش کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت آدھم موسیقی